موسیقی ہلو فینس میں ہوں سمیر خوکر ویلکم ٹو مائی چینل کیسے آپ سب ٹھیک ہیں خریسے ہیں دوستو آج میں ایک ٹریلر کا جو ہے ریویو کروں گا ایک پاکستانی اپکمنگ مووی ہے جو کہ 19 جولائی کو ریلیز ہونے والی ہے مووی کا نام ہے ریڈی سٹیڈی نو ویسے تو عمومن ریڈی سٹیڈی گو ہوتا ہے لیکن یہ ہے ریڈی سٹیڈی نو اور نو کس لیے یہ آپ کو اس کے لیے جو ہے مووی کا ویٹ کرنا پڑے گا کہ ریلیز ہو تو آپ لوگ خود دیکھ کے کوئی پتہ چلے گا اچھا مووی کے جو بات کی جائے تو ٹریلر کے حوالے سے میں اگر دیکھوں پہلے تو اس کی کاس کی بات کرتے ہیں کہ مووی کی کاس میں کون ہے مووی کی کاس میں فیصل صیف آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ آمنہ الیاس نظر آئیں گے ہمارے لیجنڈ آپ کو اس میں نظر آئیں گے اس کے علاوہ سلمان شاہد آپ کو اس میں نظر آئیں گے اس کے علاوہ نئی ریجاز یہ بھی ایک لیجنڈ ہے ہمارے وہ بھی نظر آئیں گے نرگس رشید آپ کو نظر آئیں گے وہ بھی کافی مطلب پرانی ایکٹرس ہیں اور کافی ان کا بھی نام ہے ٹی وی انڈسٹری میں دو اس کے علاوہ ایک کومیڈین ہے بہت سٹیج کے مانے جانے پہچانے نام ہے ان کا سلیم البیلہ وہ بھی آپ کو اس میں نظر آئیں گے اس کے علاوہ اشرف خان نظر آئیں گے یہ بھی ایک پرانے ہمارے جو ایکٹر ہیں کافی ٹی وی انڈسٹری کے یہ آپ کو اس مووی میں نظر آئیں گے اور ٹریلر کی جہاں تک بات کی جائے ٹریلر کافی ہے اچھا لگا مجھے کافی انٹرٹیننگ تھا اور کومیڈی مووی ہے تھوڑا سا پیار اس سے ریلیٹڈ مطلب وہ ہے ایک لاؤ سٹوری اور اس کے بعد اس میں جو ٹویسٹ آتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے لیکن مجھے جو ہے صاف ستری کومیڈی لگی فیملی مووی لگ رہی ہے کوئی مطلب چیپ کومیڈی اس میں نہیں ہے کوئی جو مطلب ولگیریٹی اس میں کوئی ایسی نظر نہیں آئی یا آج کل جو یہ ڈبل میننگ جو ہے جوکس وغیرہ ایسا کچھ بھی اس مووی میں مجھے نظر نہیں آیا یہ کہہ سکتے آپ کہ یہ پیور کومیڈی فلم ہے اور پیور جو ہے فیملی فلم ہے اور اس کو جو ڈائریکشن دیئے وہ دیئے حاشم بن منور نے اور فلم جو جیسے میں نے بتایا کہ نینٹین جولائی کو ریلیز ہوگی اچھا آمنہ الیاز اس میں جیسے لیڈ میں ہے آمنہ الیاز کافی ان کا نام ہے ٹی وی انڈسٹری میں بھی مووی میں بھی جو ہے انہوں نے زندہ بھاگ مووی کی تھی اس کے علاوہ سات دن محبت ان وہ کافی مووی ان کے اچھی رہی تھی اس کے علاوہ ابھی جو ریسنٹ ایک مووی ریلیز ہوئی ہے یہ باجی باجی مووی میں جو ہے ان کے کام کو کافی اپریشیٹ کیا گیا ہے کافی اپریشیشن ان کو ملیے ان کے ساتھ زہرے میراجی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ان کو لوگوں نے کافی سرہا ہے ان کی جو ہے پرفرمنس کو ان کے جو کیریکٹر کو بہت پسند کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو اس میں اسمائل تارہ صاحب کی بات کرو ہمارے لیجنٹ ہیں سب سے زیادہ ان کو جو جانا جاتا ہے ففٹی ففٹی پی ٹی وی کے دور میں ایک پی ٹی وی پاکستان ٹی وی چینل جو تھا ابھی بھی ہے لیکن اس ٹائم میں ایک عروج ہوتا تھا اور دوسرے جو چینل پرائیویٹ نہیں ہوتے تھے اس ٹائم میں ففٹی ففٹی ان کا پروگرام ان کا اس کے علاوہ بے انتہ ہیں انہوں نے جو ہے موویز بھی کی رامے وغیرہ کی ہاتھی میرے ساتھی ان کی ایک مووی کافی مطلب فہمز تھی میرے خیال بابرہ شریف بھی شاید ان کے ساتھ تھی میں نے بھی دیکھی تھی موویی وی سی آر کی کیسیڈ میں تو وہ کافی ان کا نئی ہے رجال صاحب ہمارے لیجنٹ ہیں کافی مطلب ابھی باجی فلم میں ان کا کریکٹر مجھے بڑا اچھا لگا کاسٹنگ ڈیریکٹر کہہ لے یا اس طرح ان کا کچھ جو کریکٹر تھا وہ اس میں آپ کو نظر آنگے اور کہنا میں اور بھی اس کے علاوہ کافی انہوں نے موویز کی ہیں رامے کی ہیں لازٹ ہیں میں نے جو ان کی مووی دیکھی تیفہ ان ٹربل بھی دیکھی تھی اور اب بھی باجی مطلب دیکھی اس سے پہلے تیفہ ان ٹربل دیکھی تھی مولا جٹ جو آنے والی ہے دی لیجنڈ آف دی مولا جٹ اس میں بھی آپ کو ہی نظر آئیں گے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو سلمان شاہد صاحب کی سلمان شاہد صاحب بھی ایک کافی ٹیلنٹیڈ ایکٹر ہے پاکستانی ان میں جو ہے ڈراما انڈسٹری وغیرہ میں اس میں ان کا کافی نام ہے اس کے علاوہ نام علوم افراد میں بھی انہوں نے کام کیا تھا اس کے علاوہ دو بولی وڈ موویز میں بھی آج چکے ہیں یہ میں آپ کو بتا دا چلوں فلم آئی تھی عشقیہ جس میں میرے خیال معذوری بھی تھی شاہد اور کیا نامیں وہ تھے ارشد وارسی تھے شاہد تو وہ مجھے کنفرم ویسے اتنا مجھے یاد ہے کہ اس میں اپنا ہمارے نصیر دین شاہ تو تھے شاہد عشقیہ میں بھی انہوں نے ان کا کوئی رول رہا ہے اور ڈیڑھ عشقیہ اس کے بعد جو آئیے ہے اس میں بھی ان کا جو ہے رول رہا ہے بہرحال ایک کافی مطلب جانے پہچانے نام ہے ان کا اس کے علاوہ نرگز رشید کا بھی کافی نام ہے ہماری ٹی وی انڈسٹری میں بھی کافی پرانی ایکٹرس ہیں اس کے علاہ سلیم آل بیلا کی بات کی جائے جیسے میں نے پہلے بتا کہ اسٹیج کے نام اور ایکٹر ہیں کافی مطلب ان کا نام ہے اور بہت اچھے کومیڈیاں ہیں ان کو جو فیم زیادہ ملا تھا وہ جیو کے جو ہے ایک پروگرام آتا تھا خبرناک خبرناک سے انہوں نے جو ان کو کافی فیم ملا اور ان کو لوگ مطلب جاننے لگے اس سے پہلے بھی یہ ٹریٹر وغیرہ کرتے رہے ہیں لیکن اس کے بعد سے ان کو زیادہ فیم ملا تو یہ جو ہے اچھا ہاں ایک میں اور نام لیتا چاہتے ہیں اشرف خان اشرف خان صاحب بھی اس میں ہیں وہ بھی کافی پرانے پی ٹی وی کے ٹائم کے ایکٹر ہیں اور ان کا جو مجھے ڈراما ایک یاد ہے جنجال پورا اگر آپ لوگو نائنٹیز کے اگر آپ ہیں میری طرح تو آپ لوگو ضرور یاد ہوگا ایک ڈراما تھا جنجال پورا جنجال پورا جنجال پورا کب ہوگا یہ خوشحال پورا اس طرح ایک وہ ٹائٹل ٹریک بھی چلتا تھا تو بڑا زبردست ڈراما تھا تو اس میں ان کا بھی کریکٹر ہوتا تھا تو اس حوالے سے ایسے تو ان کے انگینر ڈرامے ہیں اور بھی مطلب موویز میں بھی کافی آ چکے تو بھائی کاس تو بہت ہی زبردست سے مووی کی اور ٹریلر جس طرح مجھے لگا کہ ایک بہت اچھی کامیڈی مووی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا کہ کہیں کہیں ہاں ٹریلر میں تھوڑا سا ایسے کہیں مجھے فیل ہوا شاید کہ کہنا میں کہیں میں کوئی ڈراما تو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن اوورال مطلب کہ اچھا لگ رہا ہے سینومیٹو گرافی میں تھوڑا کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کمی بیشی نظر آئی لیکن اوورال اب جب مووی ہائی گی تو ایکچول تو پھر زیادہ پتہ چلے گا اور تھوڑا پنجابی ٹیچ بھی اس میں ہے پنجابی سونگ بھی اس میں ایک آدھ ہے اور اس کے علاوہ تھوڑا ڈائلوگ وغیرہ بھی ہیں تو وہ اس میں کافی زبردست چیز ہے تو اوورال اور اس کے علاوہ اس میں ایک لاس میں جو ہے سلیم البیلہ صاحب کا ہیرو کے ساتھ ایک ڈائلوگ وغیرہ بڑا اچھا لگا ایکزیٹ مجھے یاد نہیں آرہا اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھتے ہیں کہ ان سے کارڈ مانگتے کوئی نائسی وغیرہ تو بلتے ہیں کہ نہیں ہے تو بلتے ہیں کہ ایسا بندہ ساتھ لے کے ایک عمر ہے وہ تم نے رکھا ہوئے لیکن کارڈ نہیں رکھتے اس طرح کچھ ان کا ڈائلوگ بہرحال کافی انٹرٹیننگ ٹریلر لگا ہے مجھے تو میں نے کیا نام ہے مجھے تو انتظار ہے اس مووی کی ریلیز کا مووی ریلیز ہو تو بھائی اس کا ریویو بھی کریں گے تو ہفلی آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں موسیقی موسیقی